نمشکار کسان بھائیو آپ سبی کا ایک بار فرسوس ہوگا تھے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے کوبوٹا 552 کے بارے میں کیا اس میں خاصیت دی گئی ہے 550X ہے کتنا الگ دیا گیا ہے 50HP کٹیگری میں اس میں کیا بہتر ہے دوسرے ٹریکٹر کے مقابلے کیونکہ 50HP کٹیگری میں بہت ٹریکٹر آتے ہیں اور کمپنی نے اس میں کیا کیا فیچار ایڈ آن کیے ہیں تو آج ہم اس کی پوری اسپیسیفیکیشن اور ڈیٹیل لیں گے اور انجن میں بھی دیکھیں گے کہ انجن میں کیا بدلات کیا ہے تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں چار سلینڈر کا انجن یوز ہوا ہے جو کی 2434 سی سی کا آتا ہے اور یہ اپنے پوری 50HP پاور 2200 ریٹڈ آرپیم میں پرڈیوز کر رہتا ہے اگر ہم اس کے اسپیسیفیک فیل کنجپشن یا اسپسی کی بات کریں تو اس میں 235 گرام کا پر کلو بارٹ ہارس پاور یوز کرے گا مطلب ہے ایک ایچ پی یوز ہونے پر 235 گرام یا ڈیزل کھائے گا اسی کے بعد اس کے انجن کی بات کریں اور فیچرز کی اس میں تربو چارجر کے ساتھ بوشٹ کمپریسر بھی لگایا ہوا ہے جس سے کی پاور کی ڈیلیوری کمنا ہو اور آرپیم ڈوپیچ کی سمجھیاں نہ آئے اور کوبٹا کہتا ہے کہ ہمارا ٹیکٹر زیرو وائبریشن پر کام کرتا ہے ورک کرتا ہے تو ہم اس کا میکنیزم سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں ایک ویلنسر ساپٹ لگی ہوئی ہے جو کی انجن کی دوگونی گتی سے کام کرتی ہے جس سے کی وائبریشن انجن کی زیرو ہو جاتی ہے اور کوئی ہنٹنگ نہیں ہوتی ساتھی میں اس میں فار وال ٹیکنالوجی ہوئی ہے جو کی دو وال ہنلیٹ کے لیے ایز ہوتے ہیں اور دو وال آوٹلیٹ کے لیے ایز ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کے دوسرے سائٹ کا ویو کریں گے تو یہاں پر آپ اس کا تربو دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز میں دیکھتا ہے اور اس کا جو آئل سسٹم ہوتا ہے مطلب اس میں جو بوش چلتا ہے اس میں جو آئل اسپری ہوتا ہے وہ انجن سے فلو ہنے والا دیا ہوا ہے جس سے کی اس کی تربو کی لائف زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے تو انجن میں ایک سپورٹ کے لیے ایک بار لگائی ہے جس سے کی انجن میں کبھی کوئی ہلنے کی سمسیہ نہ آئے اور نڈڈ ہونے رہے اسی کے آگے آپ دیکھیں گے تو اس کی کلچ کی بات کریں تو اس میں ڈول کلچ دیا ہے ڈول اور ڈول کلچ میں انتر آتا ہے ڈول کلچ میں ایک ہی پیڈل میں آپ کو دونوں کلچ دیا جاتے ہیں آپ پریس کریں گے تو آپ کا گیر باکس کا کلچ لگتا ہے اور فل پریس کریں گے تو آپ کا پی ٹیو کلچ انجز ہوتا ہے لیکن اس میں ڈول کلچ دیا ہے اس میں ایک انڈیپینڈنٹ لیور دیا ہے جس سے کی یہ آپ پی ٹیو کا کلچ الگ دیا جاتا ہے اور گیر باکس کا کلچ الگ دیا جاتا ہے اب اگر ہم اس ٹیکٹر کی اوپر ویٹ کر دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ پورا فلیٹ ڈیزائن ہوا ہے اور انسٹرومنٹ کو دیکھیں گے آر پی ایم میٹر کو تو سیم پچ پنجیرو ایک کی جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پلیٹ فارم بھی سیم ہے آر پی ایم میٹر بھی سیم ہے اور کوئی ڈیفرنس نہیں ملتا آپ کو اوپر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر صرف اس میں ایک گیر کا چینج ہے جو کی فورویل ڈائیو اور ٹروویل ڈائیو اینگیج اور ڈیس اینگیج کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اب بات آتی ہے اس کے مین گیر وکس جو کی برانڈنگ میں لکھا ہوئے انہوں نے بارہ فور ورڈ اور چار ریور اس کا جو سسٹم ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اپن کی یہ گیر وکس کی اس پرکار میں آتا ہے تو اس میں جو گیر وکس لگایا ہے وہ سنکرو میں اس گیر وکس لگایا ہے جو کی ہائی لو میڈیم اور ریورس کے ساتھ آتا ہے ایک گیر آپ کو ہائی لو میڈیم اور ریورس کے لئے ملتا ہے اور جو رائٹ شائٹ پر گیر ملتا ہے وہ آپ کو ایک دو تین چار لگانے کے لئے ملتا ہے تو اس طرح سے اس میں بارہ فور ورڈ اور چار ریورس والا سنکرو میں اس گیر وکس دیا ہے کووٹا نے اور یہ جو ٹیکنالوجی مجھے کافی اچھے لگی کیونکہ سنکرو میں اس گیر وکس میں آپ کو کوئی آواز دیکھنے کو نہیں ملتی جب آپ گیر شیپٹ کرتے ہیں اسی کے بعد اگر ہم اس کے ہائیڈرولک کی بات کریں تو اس میں ایڈی ڈی سی ٹائپ کے ہائیڈرولک دی گئی ہے جو کی جس میں کہ آپ کو دو لیور دیکھنے کو ملتے ہیں ایک لیور سے آپ اپنی پوزیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسری لیور سے آپ اپنی ڈراف کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہائیڈرولک کیپسٹی دی گئی ہو اٹھارہ سو کلوگرام کی کیپسٹی دی گئی ہے جو کی کافی اچھی ہے پچاس سو پیٹ ٹیکٹر کے لیے اسی کی پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک گیر دیکھنے کو ملتا ہے پی ٹیو کے لیے جس میں کہ آپ کو تین آپشن ملتے ہیں پانچالیس سات سو پچاس اور ریورس ہم نے بات کری تھی کلچ کے ٹائم پر کی ڈبل کلچ کیا ہوتا ہے تو ڈبل کلچ میں ایک لیور آپ کو انڈیپینڈنٹ دیا ہے کلچ کے لیے لیفٹ سائیڈ میں جسے کی آپ آگے کریں گے تو آپ کا کلچ انگیج ہو جائے گا اور آپ کی پی ٹیو روٹیٹ ہونے لگے اسی کے بعد اگر ہم اس کے بیک اینڈ کا ویو کرے تو سب سے پہلے ہم اس کے ہائیڈرولک کی بات کرتے ہیں تو اس میں تری پوائنٹ سنسنگ دی گئی ہے اور ساتھی میں میٹا کی ہائیڈرولک لگائی گئی ہے جو کی کافی اچھی یوز ہوتی ہے اور کافی اچھے سے ورکنگ کرتی ہے ٹیکٹر انڈسٹری میں اور اسی کے بعد اس کے ہائیڈرولک کیپیسٹی کی بات کریں تو اٹھارہ سو کلوگرام کی اس میں ہائیڈرولک کیپیسٹی دی گئی ہے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بال لگائی ہوئی ہے مڈگارڈ کے پاس جس سے کی مڈگارڈ کو سپورٹ بنا رہا ہے اور کافی لانگ لائف اس کی باڈی ہوشکے اسی کے بعد اس میں پی ٹیو ایش پی کی بات کریں تو 42.5 کی اس کی پیٹیو دی گئی ہے جو کی کافی اچھی ہے تھوڑی سی کم تو ہے پر چل جائے گی اور اس کی جو ڈرائیب کی بات کریں تو سنگل پوائنٹ گیسنگ کے ساتھ اس کی ڈرائیب آتی ہے اور ایپی سائیکلک لیڈیکشن کے ساتھ پرینٹریڈیو ڈرائیب دیا ہوا ہے جو کی کافی اچھا اور ہیوی ڈرائیب ہے اور اس میں لانگ لائف کوئی دکت نہیں آتی اسی کے بعد اس کے ٹائر سائز کی بات کریں تو ریئر ٹائر آپ کو 16.28 کا بڑے سائز میں دیا ہوا ہے اور فرینٹ ٹائر آپ کو 9.25 کا مل جاتا ہے تو یہی سب کوشتہ کوبٹا ایمیو پچپنجیرو دو کے بارے میں یدی آپ کو جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوات